ایسے اینیمل لور سے ہم آپ کو ملوائیں گے جو کی دلجید ساہی کرنال کی رہنے والی ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ ایک ایسا بندر جو کی موت کے بلکل قریب تھا اور کس طریقے سے دیکھئے انہوں نے اس بندر کو ٹھیک کر کے بلکل ٹھیک کر کے آج چھوڑنے کے لیے آ چکے ہیں دلجید ساہی یہاں لیک پر کرنال کی لیک پر ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ جو بندر ہے اس کو انہوں نے قریباً ایک سے دو مہینے ڈیڑھ سے دو مہینے پہلے پکڑا تھا اور بلکل موت کے قریب تھا یہ بندر اور آج اسے چھوڑنے کے لیے دلجید ساہی یہاں آپ کو بتا دیں ریسٹ ہاؤس ہے کرنالیک ٹوریسٹ ریسورٹ کے ٹھیک پاس میں یہاں پہنچے ہیں تاکہ یہ جو بندر ہے اپنی جندگی خود اپنے طریقے سے جی سکے اور دیکھئے کس طریقے سے آج یہ پہنچ چکے ہیں ہوا تھا کہ وہ سیبہ اس کے اندر چلا گیا تھا گردن پوری کٹ چکی تھی اتنے کیڑے پڑے ہوئے تھے تو اس کے بعد بھاگ جائے گی بندر کو چھوڑنے کی بلکل تیاری میں ہیں دلجید ساہی اور اینیمل لور ہے کس طریقے سے دیکھئے یہ جو بندر ہے بلکل موت کے قریب تھا اور اس کو بچایا گیا ہے ان دوارہ اور آج بندر کو چھوڑنے کے لیے یہ یہ تورش پلیس ہے کرن لیک کرنال کی تصویر ہیں ہریانہ کے کرنال جلے کی تصویر ہیں دوستو لگاتار جتنے بھی ویور اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کس طریقے سے انہوں نے پکڑا ہم آپ کی پوری کی پوری بات بھی کرائیں گے اور اس کی حالت بھی آپ کو جرور دکھائیں گے کہ یہ آج آج جو یہ یہ جو بندر آج بلکل دیکھیں اس کی گردن ٹھیک ہو چکی اور اس کی پہلے کی جو حالت ہے وہ آپ کو جرور دکھائیں گے جل دکھائیں گے دوستو لگاتار بنے رہی ہے ہمارے ساتھ بڑی خبر کے ساتھ بنے رہی ہے دکھائیں گے دیکھئے کس طریقے سے آج یہ خود اپنی جندگی جینے کے لیے یہ جو مانکی ہے یہ دیکھئے یہ کیسے دیکھئے آج یہ اپنی جندگی خود جینے کے لیے پیڑ پر چڑ چکا ہے اور بات کرائیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے جی پورا کیا معاملہ ہے ہے کیسے آپ نے اس کو پہلے کی پہلے کیسی نے گھر میں رکھا ہوا تھا اس کا گلہ پورا ٹائٹ بانگ کے تو بٹانی ہوا یہ بچہ وہاں سے بھاگ گیا ہمیں ہمیں نہیں بتا کہ بھاگ گیا تو اس کی جو گلے میں رسی تھی وہ اتنی ٹائٹ ہو چکی تھی کی وہ گرسی نے اس کا پورا گلہ کاٹ دیا تھا جس کی وجہ سے اس کو کیڑے ہمیں گٹس بہت زیادہ پڑ گئے تھے تو میرے کو کال آیا کہ ایس ایس ایک منکی ہے تو پلیز آپ ہی اس کو ریسکی کریں میں نے پہلے کبھی اسے ریسکی نہیں کیا تھا تو اس کے بات جب ہمیں بچے کے پاس گئے میں آپ کو وہ ویڈیو بھیجوں گی میں نے وہ ڈاگ دیکھو در میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گی آپ ایڈ کرنا کہ اتنی بوری حالت تھی ہم اس کو دکٹر کے پاس لے کے گئے ہمیں ہم نے وائیڈ لائف والوں کو کال کیا کیونکہ آپ کو پتہ مانکی جیسے وائیڈ آنیمل میں آتا ہم اس کو گھر میں نہیں رکھ سکتے تو ان کی پرمیشن سے ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اس کا علاج کروایا ڈاکٹر نے بھی بول دیا تھا کہ اس کے ون پرسنٹ چانس ہاں بچنے کے ہم نے اپنی کوشش جاری رکھی کیونکہ ہم کوشش کر سکتے ہیں بچانا نہ بچانا بھگوان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کے بعد اس بچی کا ہم نے علاج کروایا ایک مہینے میں بچی بلکل ٹھیک ہوگی تھی ٹھن زیادہ تھی اس کی وجہ سے ہم نے نہیں چھوڑی تھی اب موسم ٹھیک ہوگے اب اس بچی کو اس لیے ریلیز کیا کہ اس کی زندگی یہیں پر ہے ہم کتنا ٹائم اس کو گھر میں ایسے باندھ کے نہیں رکھ سکتے ہم ڈاکز ہے کیٹس ان کو ہاں گھر میں رکھ سکتے کیونکہ وہ پیٹ اینیمال میں آتے ہیں اب جیسے مانکی ہے تو آپ نے دیکھے اس کو ریلیز کیا فیمیل فیمیل مانکی تھی یہ فیمیل مانکی تھی یہ میں نے اس کا نام بھی سویٹی رکھا تھا مطلب میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کوئی بے جبان ملتا ہے انسانیت کے ناتے اس کو اٹھاؤ ڈروں نہیں اپنا فرج نبھاؤ اگر کوئی وائیڈ لائیف والوں کو کونٹیک کرو لیکن اس کی زندگی بچانا ہماری لیپ ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے سو ہم نے اپنا انسانیت دلجی جی ایک بار آپ ہمیں کرپیا وہ دکھائیے کی کس حالت میں تھی یہ مانکی کس حالت میں تھا اس سمیں دوستو یہ تصویریں ہم آپ کو جرور دکھائیں گے آخر کس حالت میں تھا وہ مانکی موت کے قریب کیسے تھا وہ مانکی ہم جرور دکھائیں گے اور اس پیڑ کے اوپر اس سمیں وہ چڑ چکا ہے اور اپنی جندگی جینے کے لیے آجاد ہو چکا ہے اس کو بڑے اس کو شانتی نگر سے کیا تھا وہیں ہرے گھر سے تھوڑی دور ہی ہے وہاں سے ریسکیو کیا تھا دیکھو ہم نے کافی سوچا وائلڈ والوں سے بھی بات کی کسی سنچری میں ابھی کوئی سپیس نہیں رکھنے کے لیے بڑے گا جنگل اس کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے وہاں اتنے سارے گروپ سے ایسے اگدم نہیں اپناتے کسی بچے کو یہاں پر گرینری ہے یہاں پر کچھ مانکی ہم بھی یہاں ڈیلی کھانے کھانا دینے کے لیے آتے ہیں تو اس لیے ہم نے یہ جگہ چوز کی یہ اپنا یہاں آرام سے بھوم سکتی ہے میں بچے کی ویڈیو دکھا جاتے یہ وہ بچی ہے یہ دیکھئے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو حالت تھی اس مانکی کی یہ حالت تھی اور یہ دیکھئے کس طریقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے اس کا علاج کر کے اور کس طریقے سے آج جنگی جینے کے لیے اجاد جنگی جینے کے لیے یہ دیکھئے یہ حالت دیکھئے کس طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد جو ہے دلجی سہیدوارا اسے بلکل ٹھیک کر دیا گیا اور آج کیسا محسوس ہو رہا ہے آج آپ کو ایک اینیمل کو آپ نے اس طریقے سے نئی جندگی دی ہے اچھا لگ رہا ہے میرے گھر ابھی 40 ڈاغ ہے ہینڈیکیپ ہے بلائنڈ ہے لوگوں سے ہمیشہ ایکی میسیز دینا ہوتا ہے اپنے دل کی انسانیت کبھی مت بھولو اگر کوئی نیڈی پرسن ہے کوئی بے جبانا چاہے کوئی انسان ہے آپ اس کی مدد کیا کرو سمٹم میں دیکھتی ہوں کچھ بچے ہوتے وہ پڑھنا چاہتے ہیں پیسیت نہیں ہوتے آپ ان کو بھی اڈاپٹ کر کے ان کی سٹڈی کا خرط اٹھا سکتے ہو میرے کو یہ کہ ہم ہم سب ملکے سے تھوڑی تھوڑی مدد کریں گے ہمارے دیش میں جو انپڑتا ہے کافی چیزیں ختم ہو سکتی ہیں تو ہر بندہ اپنی لائف میں ایک دسوان نکال کے اپنے خود سے اپنے ہاتھوں سے ان کی مدد کیا کریں کسی کو دان دینے سے اچھا ہے اپنے ہاتھوں سے کسی بے جبان کو کھانا کھلا ہو دیالتہ کے چلتے ہیں کئی بار آپ کے جھگڑے بھی ہوئے ہیں آپ کی کلونی کے اندر دیکھتے ہیں کئی جھگڑے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد لوگ آپ نے ٹاؤنٹ کرتے ہیں کافی مشکل ہوتا ہے گھر میں ڈوک کو رکھ پانا مجھے پانا میں یہ چیزوں سے فرق نہیں پڑتا میں یہ چیزیں پہلے شروع شروع میں فیل ہوتا تھا لیکن ابھی جب کوئی انسان کوئی اچھا کام کرنے نکلتا ہے دنیا کی باتیں سننے پڑتے ہیں تو میں پرپیر ہوں جب میں بچوں کو دیکھتی ہوں میں جب یہ پین سے مخت ہوتے ہیں ان کو ریلیف ہوتے ہیں میرے کو خوشی دیتے ہیں میرے کو فرق نہیں پڑتا میرا مطلب ان بچوں کو ٹھیک کرنا اگر کوئی میرے پاس اگر کوئی انسان ہے میرا وہ فرض ہے دنیا تو بھگوان کو بھی نہیں چھوڑتی تھانا چونکی بھی جانا پڑ جاتا ہے دیکھو میں کبھی زندگی میں پہلے تھانا ہی نہیں گئی تھی لیکن جب سے میں نے یہ کسی بھی انیمل کی خانہ دینا ان کی سیوہ کرنا شروع کیا ہے اس دن سے میرے نام پہ بہت کیسے چل رہے ہیں میرے کو ایک دن فیل بھی ہوا میں نے چیزیں پہلے نہیں فیس کی تھی میں کیا غلط کر رہی ہوں آپ ان بچوں کو دیکھئے دوستو یہ تصویریں ہریانہ کے کرنال جلے کی آپ کو بتا دیں کہ یہ ٹوریسٹ پلیس پر دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر حالہ کی ڈوگی ہے اور دیکھئے یہ بھی اپنی جندگی جی رہے ہیں آج ایک مونکی کو بھی اسی جگہ پر چھوڑا گیا اور اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے چھوڑا گیا ہے کہ یہاں پر کس طریقے سے لوگ پہنچتے ہیں وہ کھانا وانا دیتے ہیں لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں مارتے ہیں پیٹھتے ہیں ان کے لیے کانون کیا بھولتا ہے کانون تو دیکھو کانون تو اندھا ہے میرے کو جہاں تک دیکھا کیونکہ آج تک میں نے جتنے بھی کیس دیکھیں مطلب کی انصاف نہیں ملا اور جو اینیمال ایکٹر نائنٹین سکسٹی کا اس میں ابھی وہ لوگ کو امنٹ نہیں کیا گیا ڈیلی لوگ پروٹیس چلا رہے ہیں کہ جو لوگ اینیمال کی لیے بنے ان کو بڑھایا جائیں کیونکہ سو ڈیڑھ سو روپے فائن تو کوئی بھی بھر کے نکل جاتا ہے سم ٹائم تو ایسا بھی ہوتا ہے پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں اس امید سے کہ انصاف ملے گا کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وکیل وہ بھی بول دیتے ہیں کہ میڈم آپ کیوں ڈھکے کھا رہے ہو ان کا تو ایکٹی نہیں ہے سو روپے فائن ہے کیا فائدہ ملک اگر وہ اپنی ڈیوٹی نہیں بھا کے جس بندے نے کرائیم کیا اس کو تھوڑا سا سمجھا دیں ڈاٹ دیں پھر بھی لوگوں کی سوچ بدل سکتی ہے اور یہ کلی میں نہیں کر سکتی ہر بندے کو اویر ہونا پڑے گا تھوڑا بہت کی جیسے ہم اس دنیا میں آئے ہیں بھگوان میں ہاتھ دیں ہم کما سکتے بنا سکتے یہ بچارے کچھ نہیں کرسکتے تو انسانیت کے ناتے چاہے کوئی گائے کوئی بھی ہے تھوڑا سا کھانا تھوڑا سا ان کے لیے ہمیں رکھنا چاہیے اگر کچھ لوگ اگر کچھ لوگ کرتے ہیں تو کچھ آپ کے ساتھ بھی چلتے ہوں گے اس معاملے میں دیکھو بھی کرتے ہیں میرے ساتھ بھی چلتے ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے انہی کے لیے اس جو چیز میں آگے بڑھتی جا رہی ہوں اور جو ان لوگوں کا ہنسلہ نا مجھے رکھنے ہی نہیں دیتا ہر دن میں ہم نے 25 مارچ 2020 کو ان بچوں کو کھانا دینا شروع کیا تھا لوگ ڈاؤن کے چلتے پہلے دیتے تھے لیکن ڈیلی بیسیز پہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا کرن لیک ہو گیا آج کی ڈیٹ میں ہم کنٹینیو کھانا دینے آتے اور یہ پرتھا چل پڑی ہے کہ مرتے ڈیلی میڈیا میں آ سکتی ہوں میں ڈیلی آپ لوگوں کو بلا کے گو سپ بھی دے سکتی ہوں میں ڈیلی آپ لوگوں کو بلا کے گو سپ بھی دے سکتی ہوں ڈیلی اگر کسی جگہ پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی انیمال اگر اس حالت میں ہوتا ہے جس حالت میں آج آپ نے مونکی کو پکڑا تھا کچھ سمیں پہلے اور آج چھوڑ دیا ہے تو کیا اس کے لیے کس نمبر پہ آپ کو سمپرک کریں یا کس طریقے سے آپ اسے رکھیں گی یا نہیں رکھیں گی ایکشلی فرسٹ فول تو دیکھو پتہ کیا ہوتا ہے میری کوئی انجیو نہیں ہے ابھی میرا کوئی شیلٹر نہیں ہے میں انسانیت کا فرج نبھاری ہوں میرے گھر میں بالکنی میں واش روم میں لوبی میں جہاں بھی جگہ ملتی ہے میرے ڈاگز رکھے ہوئے میں لوگوں سے فرسٹ ہی بولتی ہوں اس بچے کو اٹھاؤ رہے آپ کسی سے امید کیوں کر رہے ہوں آپ خود جب ہمارے گھر بیمار ہوتا ہم کسی سنسٹھا کو بلاتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ انسانیت کے ناتے اگر کوئی آپ کو ہیلپ نہیں مل پاری اس بچے کو اٹھاؤ ہسپیٹل لے کے جاؤ اگر پروبلم آتی ہے آپ ہمیں کونٹیک کرو میرے گھر کا ایڈریس بھی مینشن ہے ہم ڈیفینیٹلی مدد کریں گے لیکن آئے ایک بندہ سب نہیں کر سکتا کئی بار مجھے لوگ بولتے ہیں میں سب نہیں کر سکتی دیکھیں جتنا میرا سے بنتا مجھ سے بڑھ کے کرتی ہوں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ انوائٹ کرنا چاہیں گے کہ لوگ آپ کا ساتھ دیں دیفینیٹلی لوگ میرا ساتھ تو دیں لیکن لوگ سب سے پہلے اپنی گلی اپنے محلے اپنے سیکٹر جہاں بھی رہتے ہیں اگر وہاں کی رسپونسیبیلٹی اٹھا لیتے ہیں تو کافی بے جبانوں کی زندگی بدل سکتی ہے اور کافی چیزیں چینج ہو سکتی ہیں بلکل آپ دے سکتے دوستو یہ دیکھئے کس طریقے سے دلجیت ساہی جو کی انیمل لور ہے اور انہوں نے کچھ سمیں پہلے ہی ایک ایسے مونکی کو بندر کو پکڑا تھا جو کی بلکل موت کے قریب تھا اور آج انہوں نے یہاں پر اس مونکی کو چھوڑا ہے اس پیڑ کے اوپر مونکی چڑ گیا ہے اور اپنی جندگی جینے کے لیے بلکل آجاد ہے دوستو لگتار آپ جتنے بھی بیور اس خبر کو دیکھ رہے ہیں جیدہ سے جیدہ شیئر کیجئے یہ تصویریں ہریانہ کے کرنال جیلے کی تصویریں ہیں لگتار زیادہ سے زیادہ اس خبر کو شیئر کیجئے میں